موسیقی پاکستان تحریک انصاف کی رہنما شیری مزاری کی بیٹی ایمان مزاری کے خلاف ایک ایف آئی آر پاکستان میں درج ہوئی ہے جو پاکستان آرمی کے ایک کرنل کی طرف سے آہ جمع کروائی گئی اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ شیری مزاری کی بیٹی ایمان مزاری نے جنرل باجوہ کے خلاف توہین آمیز کلمات کہے شیری مزاری کی جب گرفتاری ہوئی تھی اس کے بعد ایمان مزاری نے جنرلس اسد تور کو ایک مختصر انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات ضرور کہی جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دیکھیں جی مجھے تو ویسے بھی لگتا ہے جس طریقے سے یہ ہوئے کہ اس چھوٹے چھوٹے آدمی جو بڑے آفس میں بیٹھا ہے باجوہ یہ اس نے کرایا ہے کیونکہ وہ تنقید نہیں برداشت کر سکتا وہ اتنا چھوٹا سا آدمی ہے اور جنرل باجوہ کو میں ایک واضح پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اب وہ میری ٹارگٹ لسٹ پر ہیں اور میں اس چیز کو برداشت نہیں کروں گی اگر کوئی نہیں ان کا نام دینا چاہتا میں نام لوں گی ہر پلات فورم پہ ان کا نام لوں گی جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کلپ میں دیکھا کہ شیری مزاری کی بیٹی ایمان مزاری مضمت کرتی ہیں اور جنرل باجوہ کا نام لے کر سخت کلمات کہتی ہیں ان کو ایک چھوٹا آدمی قرار دیتی ہیں شیری مزاری کو اگرچہ اسی روز رہا کر دیا گیا اور شیری مزاری کے بارے عام تاثر یہی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں بہت چہیتی جانی جاتی ہیں اور ان کی بیٹی ایمان مزاری کو اپنی ماں سے اس معاملے میں اختلاف بھی ہے لیکن آف کورس وہ ان کی ماں ہیں جب ان کو گرفتار کیا گیا تو ان کا یہی خیال تھا کہ شاید ان کو جس طرح مسنگ پرسنز کو ڈسپیر کیا جاتا ہے ان کو بھی ڈسپیر کر دیا گیا ہے تو چونکہ ایمان مزاری مسنگ پرسنز کے لیے بھی بہت زیادہ ہیومن رائٹس کی ایکٹیوزم کرتی ہیں اور اس حوالے سے جانی جاتی ہیں تو آف کورس ان کا شاید یہ بھی خیال تھا کہ شاید میری ماں کو بھی اسی طرح آہ اغوا کر لیا گیا لیکن اس معصوم بچی کو شاید اندازہ نہیں کہ ان کی ماں آہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہے اور مسنگ پرسنز کے ساتھ جو پاکستان میں ہوتا ہے وہ آہ اس کا آہ پوائنٹ زیرو زیرو ون پرسنٹ بھی ان کی ماں یا پی ٹی آئے کے لیڈرز کے ساتھ نہیں ہو سکتا اب جن بنیادوں پر ایمان مزاری کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے اگر ہم انہی بنیادوں کو دیکھیں تو پی ٹی آئے کے ہزاروں لوگ سوشل میڈیا پر جنرل باجوہ اور آرمی کے دوسرے جنرنیلز کو بے حد برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں اور بہت ہی زیادہ غیر محضب زبان کا استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں جو ایمان مزاری نے آہ ہرگز نہیں کیا انہوں نے تو ظاہر ہے اس وقت کی جو ایک ٹینشن تھی اپنی ماں کے گرفتار ہو جانے پر اس کا اظہار کیا تھا اب میں آتا ہوں پاکستان آرمی کے آئی ایس پی آر کی ایک ٹویٹ کی طرف جو میرے اس تھیسس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے انہوں نے یاسین ملک کے سینٹینس فور لائف کے سلسلہ میں ایک ٹویٹ دی آئی ایس پی آر پاکستان strongly condemns life sentence awarded to یاسین ملک on fabricated charges such oppressive tactics cannot dampen the spirit of people of kashmir in their just struggle against illegal indian occupation we stand with them in quest for self determination as per UNSCRs اب یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی یہ ٹویٹ تھی جو پچیس مائی کو ہمارے سامنے آئی اس ٹویٹ پر پچیس مائی کو ہی پاکستان میں عمران خان نے لانگ مارچ کی کال دی تھی جو انہوں نے کال صرف کر دی آباد میں رات کو دیر گئے آئی ایس پی آر نے ٹویٹ دی اس پہ پچپن ہزار سے زائد اس پر لوگ اپنی اپینین دے چکے ہیں اور ان اپینینز میں سے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ پاکستان آرمی کے خلاف ہیں اور یہ اپینینز دینے والے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں تو ایمان مزاری پر تو مقدمہ فٹ سے کھڑا کر دیا پاکستان آرمی نے اور یہاں پر پچپن ہزار ٹویٹس یعنی جو اپینین ٹویٹس ہوتی ہیں وہ آئی ایس پی آر کے حوالے سے ہیں ابھی میں نے آئی ایس پی آر کی وہ ٹویٹ پڑی یاسین ملک کے حوالے سے اب میں آپ کو کچھ آہ جو آہ ٹویٹس ہیں وہ پڑھ کے سناتا ہوں ایک جنرلسٹ ہیں امران افضل راجہ ان کے ٹویٹر ایکاؤنٹ پر لاکھوں لوگ ان کے فالرز ہیں وہ یہ لکھتے ہیں ٹویٹر پر پاکستان کی طرف بھی دیکھ لو بہت بیچ لیا کشمیر والا منجن اپنے لوگوں پر آنسو گیز پھنکوا رہے ہیں گاڑیاں تڑوار رہے ہیں اور بیانات دار رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے لیے پہلے ہمیں مقبوضہ پاکستان کو آزاد کروانا ہے انشاءاللہ یہ صرف ایک ٹویٹ ہے اب آپ سکرین پہ دوسرا ٹویٹ دیکھ رہے ہیں مستر وقار عظیم کا ان کی ڈی پی جو ہے وہ امران خان کی پارٹی کے لیے ہے اور ان کا یہ کہنا ہے انہوں نے دو پکچرز وہاں پہ لگائی ہیں جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں پاکستان ورسز کشمیر اور انہوں نے اوپر ایک لائن لکھی ہے پاکستانی فورس ورسز انڈین فورس اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے مطابق پاکستان میں اتنا تشدد ہو رہا ہے کہ لوگ آہ خون سے نہائے ہوئے ہیں اور دوسری طرف آہ سٹون پیلٹنگ ہو رہی ہے اور پولیس کشمیر میں آہ وہاں پہ آہ شیلنگ کر رہی ہے یہ ان کا پوائنٹ ویو ہے مگر اپنے پوائنٹ ویو میں پی ٹی آئے کے یہ سارے لوگ جو کشمیر کے بہت ہی پنجابی میں جس کو کہتے ہیں مامے بنے ہوئے ہیں جو چیمپئنز ہیں وہ یہ لینگویج لکھ رہے ہیں ففٹی فائیو تھاؤزنٹ اپینینز ہیں ایک ایمان مزاری کی سٹیٹمنٹ پر پاکستان آرمی نے مقدمہ کھڑا کر دیا لیکن یہ پچپن ہزار ٹویٹ جو ہیں وہ تو صرف ایک آئی ایس پی آر کی ٹویٹ کے جواب میں ہے اور بڑے بڑے نامی گرامی لوگ باتیں کر رہے ہیں جنرلس باتیں کر رہے ہیں جن کے فالرز لاکھوں میں ہیں کچھ کے تو ملینز میں ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں اب ایک اور آہ ہزاروں فالرز کا ایک ایک آنٹ ہے گو غلام گو کے نام سے اب وہ لکھتے ہیں کہ بھارت کی مزمد کی جا رہی ہے اور اپنے ملک کے شہریوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے یاسین ملک کی طرح یہ شہری بھی امریکی غلاموں کے قبضے سے ازادی کی جد و جہد حاصل کرنے نکلا تھا یاسین ملک تو اب بھی زندہ ہے لیکن اسے آپ اور آپ کے چہیتے حکمرانوں نے مارڈ ڈالا حقیقی ازادی مارچ ہیش ٹیک یہ ایک ہے اب ایک پکچر جانباز کے نام سے کے کاؤنٹ ہے جو کافی ایکٹو ہے آہ پی ٹی آئی کا وہ ایک پکچر لگاتے ہیں وطن کے غدار کے نام سے اور اوپر کیپشن لکھتے ہیں طاقت کے نشے میں فیرون بنے ہیں اور نیچے پکچر میں چار جنرلوں کی پکچر ہے جنرل باجوا کی جنرل ندیم کی جنرل عزر عباس کی جنرل شمشات کی اب یہ بیانیاں چل رہا ہے وہاں پر اور اگر ایمان مزاری اپنی ماں کی گرفتاری کے حوالے سے اس وقت نہیں وہ جانتی تھی ان کو گرفتار کیا گیا یا ان کو اب ڈکٹ کیا گیا وہ اس حوالے سے بات کرتی ہیں تو ان کے خلاف کرنل ایف آئی آر آفیشلی درج کراتا اور یہ سارے کے سارے لوگ یہ ہزاروں کی تعداد میں صرف ٹویٹر پہ ٹویٹس دے رہے ہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں اور میں اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا ان ملینز اب ایک اور عابد جان آہ عابد خان صاحب ہیں وہ بھی بہت ایکٹیو ہیں پی ٹی آئی کا ایکاؤنٹ ہے اب انہوں نے پکچرز لگائی ہے انہی جرنیلز کی جن کا میں نے ابھی نام لیا اور اوپر لکھا ہوا ہے ہمارا سارا بجٹ کھا جانے والے ہیں اچھا ایک اور آہ وہاں پہ پی ٹی آئی کی آہ خاتون ہیں جن کے کوئی رفلی آہ ایٹی تھاؤزنڈ سے زیادہ فالرز ہیں اور میں نے دیکھا ان کے ٹویٹر ایکاؤنٹ پہ وہ کوئی دو ہزار سولہ سے ایکٹیو ہیں اور بہت ہی زیادہ آہ وہ سخت زبان استعمال کرتی ہیں اب انہوں نے ایک تنزیہ ٹویٹ کی ہے انہوں نے کہا کہ یہ جانباز سپاہی چاہتے تو ہم پر میزائلوں سے بمباری کر سکتے تھے مگر صرف شیلنگ اور ربر گن کا استعمال کرنے پر ہم پاک فوج کا شکریہ دا کرتے ہیں امپورٹڈ حکومت نامنظور حقیقی ازادی مارچ ہیشٹیک دونوں کے ساتھ اب یہ جو خاتون ہے مس فرزانہ یہ مسلسل اس طرح کی ٹویٹ دے رہی ہیں اسی طرح ایک پکچر اس سوشل میڈیا پہ طریقہ انصاف والوں نے بہت وائرل کی ہوئی ہے اس پکچر میں پاکستانی عوام ایک چھوٹے سے کارٹون کی صورت میں زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر ایک فوجی کھڑا ہے اور وہ عوام کہہ رہی یہ دکھ سے تیرے کل کے لیے ہم نے اپنا آج قربان کر دیا ایک اور ٹویٹ ادنان ارشد صاحب کی ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ نفرت فوج کے حصے میں آئے گی یہ اب الٹے بھی لٹک جائیں ان کے مقدر میں سوائے نفرت کے اب کچھ نہیں آج کے سلوک کے بعد یہ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر گئے ہیں تو مسٹر ارشد نے یہ بات پچیس مئی کے لانگ مارچ کے حوالے سے جو وہاں پہ وائلنس ہوا جو آگ لگائی پی ٹی اے پی ٹی آئے والوں نے اور اس کے بعد ظاہر ہے پولیس کی بھی شیلنگ ہوئی اور رینجرز کی بھی شیلنگ ہوئی تو یہ سارا ڈریکشن وہاں پہ آ رہا ہے مگر یہ ساری باتیں وہ آئی ایس پی آئر کی اس ٹویٹ جو یاسین ملک کے حوالے سے ہے وہ کر رہے ہیں ابھی میں نے گو غلام گو کی ایک ٹویٹ پڑی ایک اور ٹویٹ پڑتا ہوں انہی کی انہوں نے کہا کہ بھارت کی مضمت کی جا رہی ہے اور اپنے ملک کے شہریوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے یاسین ملک کی طرح یہ شہری بھی امریکی غلاموں کے قبضے سے ازادی کی جد و جہد حاصل کرنے نکلا تھا یاسین ملک تو اب بھی زندہ ہے لیکن اسے آپ اور آپ کے چہیتے حکمرانوں نے مار ڈالا ہیش ٹیگ حقیقی ازادی مارچ گو غلام گو کے بھی ہزاروں فالورز ہیں اس ایک آنٹ کے بھی ٹویٹر پہ ایک اور بہت ہی سینئر صحافی جن کے تین ملین سے زیادہ فالورز ہیں جو امران خان کے ہمنام بھی ہیں انہوں نے امران خان کی ایک پکچر لگائی ہے اور بڑی انٹرسٹنگ اوپر کیپشن دی گئے ہیں انہوں نے کہا کہ امران خان ایٹم بم سے بھی بڑا ہے انہوں نے یہ لکھا ہے دنیا ہمارے ایٹم بم سے نہیں بلکہ اس شخص سے ڈرتی ہے وقت یہ ثابت کر رہا ہے پی ٹی آئی کے ایک اور آہ ٹویٹر ایکاونٹ نے ایک کشمیر کے مسئلہ پہ لکھا انہوں نے فوج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کس مو سے کشمیر کا نام لے رہے ہو وطن فروش ہو تم نے پاکستان کو ہی کشمیر بنا دیا ہے کوٹ ان کوٹ وہ لکھتے ہیں میں نہیں کہتا آخر میں وہ لکھتے ہیں بکواس بند کرو یہ پی ٹی آئی کے انتہائی سرگرم ہزاروں لوگوں میں سے چند کے میں صرف ٹویٹ آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہوگا وہ بچہری ایمان مزاری جو مسنگ پرسنز کے لیے آواز اٹھاتی ہے اس نے ایک سخت بات کہہ دی تو اس کے لیے فوج نے ایف آئی آر آہ جمع کروا دی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو سیلیکٹیو آہ ساری کے ساری نیوٹرالٹی ہے یہ صرف اور صرف جو کرٹیکس ہیں ان کے لیے ہیں باقی لادلہ اور لادلے کی فیملی اور لادلے کا پورے کا پورا بھارت میں جس کو کہتے ہیں پریوار اور ساتھیوں کا جتھا وہ سب فری ہیں میں ان کے ٹویٹ پڑھ رہا ہوں کچھ اور پڑھتا ہوں ایک اور آہ لادلے کے سپاہی ہیں کامران شبیر انہوں نے بھی ڈی پی اپنی وہی لگائی ہوئی ہے اور میں نے ان کا بھی ٹویٹر ایکاؤنٹ دیکھا کافی ایکٹیو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ اگر مسلمانوں کے خلاف بدترین حالات کے باوجود علامہ اقبال کا خاندان انڈیا میں رہتا تو مودی بھی ان کے راہ ان کے گھر رات کو ایسا چھاپا نہ مرواتا جیسے جنرل باجوا کی اشیر بات سے رانہ سنا نے مروایا بے شرم بے غیرت لوگ ہم پر مسلط ہو گئے ہیں یہ جنرل باجوا کی یہ تعریف کر رہے ہیں اچھا ایک اور محمد نوید ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ پہلے میں کہتا تھا کہ صرف فوجی قیادت ہی غدار ہے لیکن آج پتا چلا کہ بطور ادارہ فوج سب سے زیادہ گھٹیا زلیل غدار اور اس ملک کو کھانے والے ہیں اور پھر آگے انہوں نے بقاعدہ گانیاں لکھی ہوئی ہیں میں اس حد تک نہیں جاؤں گا پھر ایک اور یہاں پہ ہیں آم مجز الرحمان وہ یہ لکھتے ہیں کہ شرم نہیں آتی ٹویٹ کرتے ہوئے یعنی جو آئی ایس پی آر نے کشمیر کے یاسی ملک پر ٹویٹ کی اس پہ وہ لکھتے ہیں شرم نہیں آتی شرم نہیں آئی ٹویٹ کرتے ہوئے you did exactly what india has been doing with the people of کشمیر and یاسی ملک اب اسی کے ساتھ عمران خان کے ایک اور ہمنام عمران جو ٹویٹر پہ ان کے بہت بڑے جیالے ہیں وہ اپنی ٹویٹ کا آغاز ہی گالی سے کرتے ہیں میں اس کو سکپ کرتا ہوں لیکن وہ آگے یہ کرتے ہیں ہمیں اسلاح اٹھانے کی اجازت دو خدا کی قسم تمہاری بہادری ترانوں سے بھی غائب کر دیں گے سالوں ہمارا ہی کھاتے اور ہم ہی کو کاٹنے کو پڑ گئے یہ ہے پورے کا پورا narrative اور یہ سب جائز ہے یہ اس پہ شاید آئی ایس پی آر کا کوئی کرنل کوئی برگیڈیر کوئی action نہیں لے گا چونکہ یہ ان سب کے چہیتے ہیں ان سب کے یہ آہ لادلے ہیں اب میں کچھ ہوت ٹویٹ پڑھتا ہوں جیسے ہی شینی مزاری کی بیٹی آہ کے خلاف ایف آئی آر کی خبر آئی تو اس پہ عبدالسلام نامی ٹویٹر پہ پی ٹی آئی کے ایک صاحب ہیں تو وہ وہاں پہ جا کے لکھتے ہیں شینی مزاری کی بیٹی ایمان مزاری کی جنرل باجوہ کے خلاف غلط الفاظ استعمال کرنے پہ آرمی نے ایف آئی آر درج کروا دی ہماری طرف سے اس لڑکی کو پھانسی پہ چڑھا دو لیکن مریم اس کا باپ اور باقیوں کے خلاف ایف آئی آر کب درج ہوگی اب کوئی مسٹر عبدالسلام اور یہ پی ٹی آئی کے لوگوں سے پوچھے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں وہ اب ایمان مزاری کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کو بے شک پھانسی پہ آپ چڑھا دیں کیوں کہہ رہے ہیں چونکہ ایمان نے ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ خلاف کیا ماں نے ہمیشہ مسنگ پرسنز کی آواز اٹھائی تو ان کو وہ بھی یہ پسند نہیں عبدالسلام کو وہ کہتے ہیں ان کو تو پھانسی چڑھا دیں مریم کو اس کے باپ کو کب پھانسی چڑھائیں گے وہ یہ سوال پوچھتے ہیں اب ان سے یہ پوچھا جائے کہ ان کے لوگ جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں یہ مریم اور ان کے باپ نے تو عشر شیر بھی بات نہیں کی تھی وہ تو صرف ایک سیاسی اختلاف کی بات کرتے تھے اب یہ صورتحال ہے پاکستان میں سیاسی منظر نامے کی ڈی جی آئی ایس پی آر کشمیر کے حوالے سے یاسین ملک کی گرفتاری کو آہ کنڈیم کرنے کی خاطر ایک ٹویٹ دیتے ہیں اور پچپن ہزار سے زائد اب تک ایز اف ناؤ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ٹویٹس دی ہیں اس کے خلاف اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو ٹویٹ ہے آئی ایس پی آر کی وہ صرف سکسٹین تھاؤزنڈ لوگوں نے آہ اب تک ری ٹویٹ کیا ہے لیکن پچپن ہزار نہیں یعنی سولہ ہزار نے ری ٹویٹ کیا اور ففٹی فائیو تھاؤزنڈ نے جوابی ری ٹویٹس کیے ہیں یہ ہے صورتحال اب میں نے پیچھے آہ مس فرزانہ کا ایک ٹویٹ پڑھا تھا ایک اور پڑھتا ہوں وہ بہت ایکٹیو ہیں وہ لکھتی ہیں اب تو کشمیر فتح کرنے کی بھرک مارنے کی بجائے مزمت مزمت کا کھیل شروع کر دیا کبھی فوجیں بھی مزمت کرتی ہیں فوجیں مزاہمت کرتی ہیں یہ فرزانہ صاحبہ نے ان کو چیلنج کیا ہے پھر ایک اور ایس ایم بخاری ہیں انہوں نے لکھا کہ آپ کی مزمت سے کیا ہوگا قائد اعظم کے احکامات کی حکم عدولی کر کے اپنی شہرک کو ازاد نہ کروا سکے ستر سال سے کشمیر پر آپ نے مال بنایا لیکن ملا کچھ نہیں ایوب خان کی قبر کا علم نہیں جنرل اشرف کیانی آسٹریلیا جنرل رہیل شریف سعودی عرب مشرف دوبائی ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو پاک سرزمین بھی نصیب نہیں ہوتی اب یہ ہے نیریٹیو پی ٹی آئی کا اس میں بہت ساری باتیں تلخ بھی ہیں اور کچھ کچھ سچی بھی ہیں اور بہت ساری باتوں میں وہ جذباتی ہیں اور پی ٹی آئی والے بھی انفرچنیلی چونکہ ان پر جب یہ مشکل وقت آیا تو وہ ایک تم سے خلاف ہو گئے ہیں حالانکہ ان کا بھی یہی آہ لینگویج کا معاملہ ہے جو آرمی کا ہے وہ تو ہمیشہ آرمی کے ساتھ آہ آن بوٹ ہیں جو حقائق آج وہ بیان کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے یہ حقائق تو پچھتر سال سے ہیں ان میں سے کئی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آج سمجھ آئی میں دعوے سے کہتا ہوں عمران خان کو پاکستان کی آرمی پھر اقدار میں لیا ہے یہ پھر اپنی ٹویٹیں بدل لیں گے خیر ایک اور صاحب ہیں اور یہ بڑی امپارٹنٹ دو ٹویٹس ہیں ایک صاحب ہے شاہد بٹی پی ٹی آئی کے وہ لکھتے ہیں کہ میں وہ شخص ہوں جس نے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے فیفت جنریشن وار کو دیئے ہیں پی ٹی ایم ہو یا ساتھ فورم کوئی بھی فوج مخالف لفظ مو سے نکالتا تو ایک لمحہ دیر کیے بغیر سوشل میڈیا پر فوج کے دفاع میں سیسہ پلائی دیوار بن جاتا مجھے ان سب کا بدلہ نہیں چاہیے بس میں چاہتا ہوں میرا مان بچا لیں یہ ہے شاہد بٹی کا یعنی اطراف کر رہے ہیں کہ وہ جو فیفت جنریشن وار ہے اس میں اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے یہ کام کرتے تھے یعنی فوج کے بغل بچے آج فوج کو گلیاں نکالتے ہیں ایک اور اسی طرح کے فوج کے بغل بچے نے ٹویٹ کی ہے میں یہ آپ کو سکرین پر دکھاتا ہوں آپ لوگوں نے ساری پی ٹی آئی ٹیموں کو استعمال کیا کہ وہ فیفت جنریشن کی جنگ آپ کی طرف سے لڑیں اپنے اکاؤنٹس سسپنڈ کروائے ٹائم خرچ کیا لیکن آج یہ لوگ پیچھے کیوں ہٹ گئے ہیں ذرا سوچی ہے یعنی اب یہ بھی اطراف ہو رہا ہے کہ جتنی فیفت جنریشن کی یہ ٹرولز ٹویٹس تھیں یہ سارے یہی لوگ کرتے تھے یہ اپنی ٹویٹس میں خود لکھ رہے ہیں اور ہم نے ان کے سکرین شاٹ محفوظ کر لیے ہیں یہ اب ڈیلیٹ بھی کر دیں تو کہیں جانے والے نہیں ہیں تو اب یہاں پہ ایک روزینہ خان صاحبہ لکھتی ہیں کافی ایکٹیو ہیں پی ٹی آئی کی تو وہ یہ لکھتی ہیں کہ آپ تو اپنی عوام کے ساتھ نہیں کھڑے کشمیریوں کے ساتھ کیا کھڑے ہوں گے ان سے جھوٹے وعدے نہ کریں ایک اور صاحب ہیں اے آر خان صاحب وہ لکھتے ہیں کبھی پاکستانیوں پر ہونے والے ظلم کی بھی مضمت کر دو کب تک قوم کو بے وقوف بناو گے ایک میجر ریٹائیڈ ہیں سجاہ سب جو بڑے ایٹرم ہیں سوچل میڈیا پہ ان کو میں نے کئی دفعہ دیکھا انہوں نے پچیس ہزار گولیوں کے امبار کی ایک پکچر لگائی ہے اور یہ لکھا ہے اوور ٹونٹی فائیف کے شیلز فائیڈ بائی اوکپائیڈ فورسز آف اسلام آباد وہ جو بھارت کے کشمیر کو مقبوضہ کشمیر کہہ رہے ہیں وہ آج کل پاکستان کو آکپائیڈ پاکستان مقبوضہ پاکستان پی ٹی آئی کے لوگ ہی کہہ رہے ہیں اب یہ سچویشن ہے پاکستان میں اس وقت نیریٹیف کی میں آخر میں دو ایک ٹویٹس آر پڑھتا ہوں ایک صاحب علی حیدر انہوں نے کہا کہ اتنے شیل آنسو گیس کے ہندوستانی فوج نے کشمیر میں پچھلے دس سال میں نہیں برسائے ہوں گے جتنے تم نے ایک رات میں پاکستانیوں پہ برسائے اور بات کرتے ہو ایک صاحب نے یہ لکھا ویسے ہی اچھی مصروفیت اپنی عوام پر اصلا چیک ہو جائے گا کہ چلتا بھی ہے یا نہیں غوری شوری بھی چلا چیک کر لو کہیں ان کو زنگ نہ لگ جائے ایک اور صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا لوگ آپ کو یزید کے نام سے یاد رکھیں گے اب میں آخر میں کچھ تصویریں آپ کو دکھاتا ہوں ایک بچی کی تصویر ہے سکرین پہ آپ دیکھیں گے وہ بچی نے طریقہ انصاف کی ہیٹ پہنی ہوئی ہے اور ہاتھ میں ایک بینر پکرا ہوا اس بینر پہ لکھا ہوا ہے انہوں نے ایک اڈا مانگا تھا انہوں نے یعنی پاکستان آرمی نے سارا جی ایچ کیو ہی حوالے کر دیا یہ وہ اوپن جو ہے چپتیں لگا رہے ہیں لیکن ان کے خلاف میں نہیں سمجھتا کچھ کریں گے پاکستان کے ادارے کیونکہ شاید یہ ان کے بہت چاہیتے ہیں مگر ایمان مزاری جو مسنگ پرسنس کی بات کرتی ہیں انہوں نے اپنی ماں آہ کی آہ گرفتاری پر صورتحال کو اگرچہ وہ مکمل طور پر اس وقت نہیں جانتی تھی اس موقع پر انہوں نے جو چند لفظ کہے اس پر ایف آئی آر درج ہو گئی ہے لیکن یہ میں نے صرف ابھی چند ٹویٹس یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں چلتے چلتے ایک بات شاہد افریدی کی یاد آئی کچھ سال پہلے انہوں نے ایک موقع پر کہا تھا کہ بھئی ہم سے تو چار صوبے نہیں سمجھ جاتے یہ کشمیر لے کر ہم کیا کریں گے چھوڑو کشمیر کے بعد اور اس فارمر کرکٹر کو اتنی شرم نہیں ہے کہ اس نے تین چار سال پہلے کیا کہا تھا اب وہ کیا کہہ رہا ہے یعنی کسی لفظ پہ چاہے وہ شاہد افریدی ہو چاہے امران خان ہو اور چاہے اس کی اکثریت اس سپورٹرز کی وہ کھڑے ہونے کو تیار نہیں اور مجھے یہاں پہ فیر بھی ہونا ہے بدقسمتی سے یہ مائنڈ سیٹ صرف پی ٹی آئی کا شاہد افریدی کا امران خان کا نہیں ہے باقیوں کا بھی کافی ایسا ہے انفرچنیلی جس کی وجہ سے پاکستان بے انتہا مسائل کا شکار ہے جب اپنے آپ سے ہی جھوٹ بولنا ہے جب اپنے آپ سے ہی سچ نہیں بولا اس کے بعد پھر ایک ایک بلین ڈالر کے لیے تو کشکول پھیلانا ہی پڑے گا حالانکہ ایک بلین ڈالر ایک ہزار امیر لوگوں سے اگر ایک ایک ملین ڈالر کی صورت میں لیا جائے تو پاکستان میں ایک ہزار تو کیا ایک لاکھ لوگ موجود ہوں گے جو ایک ایک ملین ڈالر دے سکتے ہیں اور ان ایک لاکھ لوگوں کے ایک ملین ڈالر کا ون ہنڈرڈ بلین ڈالر بنتا ہے وہاں سے کچھ نہیں ملنا صرف یہ نعرے ملنے ہیں یہ وعدے ملنے ہیں اور ایک ایک بلین ڈالر کے لیے پاکستان کی یہ اشرافیہ سب کے آگے ہاتھ پھلاتی رہے گی موسیقی موسیقی